ایمریٹس ایرلائن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک نئی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے ایمریٹس آتارٹیز کی طرف سے اور اس نئی تاریخ کو بتایا گیا ہے کہ اس تاریخ تک پاکی اور پاکستان کے علاوہ کچھ ممالک کی پروازیں سسپینڈ رہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خوش حمدید کہتا ہوں آپ کو نئی ویڈیو کے اندر آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے پاکستان کی پروازیں جو کہ یو ای کے لیے جانے والی ہیں اس کے لیے ایک نئی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے ایمریٹس ایرلائن کی طرف سے وہ تاریخ کون سی ہے اور اس تاریخ کا اعلان کیوں کیا گیا ہے لیکن پہلے کچھ تاریخ اور بتائی گئی تھی اس کے بعد اس تاریخ کو چینج کر کے ابھی نئی تاریخ بتا دی گئی ہے اس ساری کہانی کا واقعہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے تو دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کی کوئی ویڈیو مس نہ ہو تو دوستو آپ کو دو خبریں بہت اہم دینی ہے ایک تو تاریخ کے حوالے سے خبر آپ کو دینی ہے کہ تاریخ کون سی چینج کی گئی ہے دوسری خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ جو مسافر ان ممالک سے سفر کر کے آیا ہے اس کو یو اے ای کے لیے ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا چودہ دن کے اندر اندر جو بندہ اس سے ممالک کا سفر کر کے آیا ہے تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجیے پاکستان بنگلہ دیش اور سری لنکا کے لیے جو پروازے ہیں ان کو پندرہ جولائی دو ہزار اکیس تک سسپینڈ کیا گیا ہے اس سسپینڈشن کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے پندرہ جولائی دو ہزار اکیس تک اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور شیر لنکا کے اندر سے جو بندہ لاسٹ چودہ دن کے اندر سفر کر کے آیا ہے اس کو یو اے ای کے لیے ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا وہ یو اے ای کے اندر سفر نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو آپ کو یہ چیز اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ پروازوں کی محتلی پندرہ جولائی تک دو ہزار اکیس تک کنفرمن ہے اس سے پہلے تو امارات ائرلائن پروازیں نہیں کھولے گا لیکن اس میں ایک اور ٹویسٹ یہ ہے کہ اس کے اندر اگر حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہو جاتا ہے یا حکومت کی طرف سے نوٹیفیکشن جاری کر دیا جاتا ہے کہ پروازیں کھول دی جائیں پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان کے حالات اگر کمپیرٹیولی دیکھے جائیں تو بہت سارے ملکوں سے اچھے حالات ہیں کرونا کے حوالے سے الحمدللہ بہت کنٹرولڈ ہے بہت زبردست طریقے سے حکومت نے بھی اس پہ کنٹرول کیا اور لوگوں نے بھی کافی اپنی کوشش کی ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کرونا کو ختم کرنے کے لیے تو اگ دیکھا جائے پاکستان کے حالات کافی زیادہ بہتر ہیں دوسرے ممالک کی بنسبت تو اگر پاکستان کے لیے پروازیں کھولنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے آتھارٹی کی طرف سے تو یہ جتنی ائر لائن ہے ان کو پروازیں کھولنے پڑیں گی کیونکہ حکومت کا جب اعلان آ جائے حکومت کی طرف سے اعلان آ جائے تو پروازیں ان اس کے سامنے پھر کچھ نہیں کر سکتے پھر ان کو حکومت کی بات ماننی پڑتی ہے تو انشاءاللہ انتظار کرتے ہیں کوئی اچھی خبر جلدی سے ج ملے گی